بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ سے انحراف انحراف کا کیا مطلب ہے مو موڑنا کنارہ کشی کرنا آثار معاصی میں سے ایک خطرناک اور محلک عمر یہ بھی ہے کہ گناہ بندے کے قلب کو کمزور اور پست حمد بنا دیتے گناہ انسان کے دل کو کمزور کرتے ہیں توبہ کے ارادے کو آہستہ آہستہ کمزور کرتے رہتے ہیں اور معاصیت اور گناہ کے جذبات اور ارادے کو قوی اور مستحکم کر دیتے ہیں نتیجہ تن بندے سے توبہ اور انعابت کی توفیق بتدریج مفقود ہو جاتی ہے اور شدہ شدہ اس کے قلب سے توبہ اور انعابت کا مقصد اور ارادہ کلیتاں ختم ہو جاتا ہے پس جس بندے کا آدھا قلب مر چکا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی جانب میں توبہ اور استغفار کے لیے جھکتا بھی ہے تو اس کی توبہ اور استغفار جھوٹی ہوتی ہے زبان سے بہت کچھ کہتا ہے لیکن قلب معاصیت سے آلودہ ہوتا ہے اور باوجود تعبر استغفار کی تقرار کے وہ گناہوں پر اسرار ہی کرتا رہتا ہے اس کا ازم ارادہ گناہ کے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے اور حقیقتا یہ انسان کے لیے ایک شدید مرض ہے اور ہلاکہ سے قریب تر ہونے کی حالت ہے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ